ان کے مطابق میاں نواز شریف کو ایک بڑا ریلیف دیا ہے یہ جو رولز آف بزنس ہے سیکشن 401 کے تحت میاں نواز شریف کو جو ریلیف دیا گیا ہے لیکن اگر کوئی کنزور ہے تو اس کے سامنے قانون ایک بڑی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا اس کو سزا بھی ملے گی اس کے لیے قانون جو ہے وہ اپنا ہر قسم کا راستہ بھی اختیار کرے گا تو پاکستان کا پنجاب کا قانون میاں نواز شریف کو ریلیف دے سکتا ہے کسی مجرم کو پکڑے یا پھر کوئی ٹرائل ہو عدالتوں پہ بھی برڈن کم ہو جائے گا کیونکہ عدالتیں بہت لانگ لانگ کیسز کو لے کے چلتی ہیں پنجاب میں دیکھ سکتے ہیں یہ آج نہیں چل رہا ہے یہ ایک سائیکل چل رہا ہے السلام علیکم جی میں ہوں روبہ آروج پنجاب کے نگران حکومت نے اپنے جذابتہ فوجداری قانون کے تحت پنجاب کیبنٹ کے رولز کے مطابق پنجاب حکومت کے جو رولز ہیں رولز آف بزنس ان کے مطابق میاں نواز شریف کو ایک بڑا ریلیف دیا ہے میاں نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں خصوصی ریلیف دیتے ہوئے پنجاب کی کابینہ نے ان کی سزا موطل کرنے کی منظوری دی ہے یہ جو رولز آف بزنس ہے سیکشن 401 کے تحت میاں نواز شریف کو جو ریلیف دیا گیا ہے اس کی بیسٹ پہ ہمیں ایک یہ لیٹر ملا ہے کہ اگر پاکستان کا پنجاب کا قانون میاں نواز شریف کو ریلیف دے سکتا ہے ان کی سزا موطل ہو سکتی ہے تو پنجاب میں قید 70,000 قیدیوں کی سزا کیوں موطل نہیں ہو سکتی لاہور ہائی کٹ کے ایک ایڈوکیٹ ہیں علی چنگیزی سندو ان کا ایک یہ لیٹر ہے جو کہ کیابنٹ ویجن کو لکھا گیا ہے سیکیٹری کیابنٹ کو لکھا گیا ہے اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں قید 70,000 سے زائد جو مجرم ہیں ان کو اسی سیکشن 401 کے تحت ان کی سزائیں موطل کر دی جائیں پھر چاہے وہ خواتین کہہ دی ہیں یا پھر کسی بہت بڑے اشتہاری جرائم کے حامل افراد ہیں یا پھر جووینائل بچوں بچے ہیں یا پھر انٹی نارکوٹکس کی طرف سے پکڑے گئے لوگ ہیں ان سب کی سزائیں موطل کرنے کے لیے ان صاحب نے یہ اپلیکیشن لکھی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے ریٹ بھی دائر کریں گے تو کچھ بتاتے ہیں آپ کو کہ پنجاب کے جو جیل ہیں وہاں پہ قیدیوں کی تعداد یوں تو 70,175 ٹوٹل لوگ قید ہیں جن میں خواتین کی تعداد 1144 ہے اسی طرح سے جووینائل بچے جو ہیں وہ 18 سال سے کم عمر کے ساڑھے 800 کے قریب ہیں انٹی نارکوٹکس ایڈکس وغیرہ جو ہیں وہ ان کی تعداد 9,927 ہے سمیلرلی دوسرے کرائمز میں ملویس جو افراد ہیں وہ تقریباً 58,000 سے زائد افراد ہیں تو یہ 70,000 کا فگر بنتا ہے 70,000 سے زائد کہہ دی ہیں جن کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے اور جن کو یہ اور جن کو یہ سجیشن دی گئی ہے کہ آپ بھی جو پنجاب حکومت کے رولز آف بزنس کا سیکشن 401 ہے اس کے تحت ایک اپلیکیشن دائر کریں اور اپنی سزائیں موتل کرا دیں کیونکہ اگر پاکستان کے قانون کی بات کی جائے کانسٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 25 کی بات کریں تو اس کے تحت سب کو ایکوالیٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے ایکوالی ٹریٹ کیا جانا چاہیے قانون سے پہلے ایکوالیٹی کا اس میں کانسپٹ دیا گیا ہے تو اسی قانون کو آرٹیکل کو مدنظر رکھتی ہوئے یہ اپلیکیشن دائر کی گئی ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو سپیشل پروٹوکول دیا جا سکتا ہے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ نگران حکومت ان کے لیے یہ سزا موتل کرنے کی جو سمری ہے اس کو منظور کر سکتی ہے تجویز دے سکتی ہے کہ ان کی سزا العزیزیہ ریفرنس میں موتل کر دی جائے تو پھر پنجاب میں قید دگر قیدیوں کے لیے کیوں یہ سہولت میں اثر نہیں ہے اور دلچسپ بات یہ ہوگی کہ اگر پنجاب میں قید ستر ہزار قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے ان کی سزائیں موتل کر دی جائیں تو آئی جی پنجاب آئی جی جیل کھانا جات اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا کیا کام رہ جائے گا کیونکہ جب سزا ملنے ہی نہیں تو پھر پولیس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جا کے کسی مجرم کو پکڑے یا پھر کوئی ٹرائل ہو عدالتوں پہ بھی برڈن کم ہو جائے گا کیونکہ عدالتیں بہت لانگ لانگ کیسز کو لے کے چلتی ہیں کوئی سٹیے لے لیتا ہے کوئی کیس آگے مزید ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی جاتی ہے اسی طرح سے جیلوں پہ برڈن بھی کم ہو جائے گا ستر ہزار قیدیوں کے لیے بیلی بیسز پہ پنجاب حکومت کو کھانا تیار کرنا پڑتا ہوگا ان کے رہنے کا انتظام کرنا پڑتا ہوگا کچھ لوگوں کو پروٹوکول دینے کے لیے بجلی گیس ائر کنڈیشنز کا استعمال بھی ہوتا ہوگا بہت سے لوگ وی وی آئی پی سیلز میں بھی رہ رہے ہیں تو ان کو بجلی کے اخراجات باقی اخراجات بھی سہنے پڑتے ہوں گے تو یہ بڑا ایک اچھی تجویز ہے کہ کیا ضرورت ہے یہاں پہ ایک قانون کا سسٹم رکھنے کی جنگل کا قانون بناتے ہیں سب کو آزاد کرتے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے میان عواشر کو ریلیف مل سکتا ہے تو ایک عام شخص کو کیوں نہیں مولانا فضل الرحمن کو ریلیف مل سکتا ہے تو ایک عام شخص کو کیوں نہیں وہ بھی مجرمی ہے نا یہ کیا ہوا کہ ایک پروٹوکول والا مجرم ہے کیونکہ وہ اسر رسوک والا ہے اور ایک عام آدمی ہے تو یاد رکھے گا وہ قوٹیشن جس میں کہا گیا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں تو یاد رکھے گا وہ قوٹیشن جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پہ جب کوئی طاقتور ظلم کرتا ہے جرم کرتا ہے تو اس کو سزاد نہیں ملتی قانون اندہ ہو جاتا ہے اس کے سامنے لیکن جب کوئی کمزور جرم کرتا ہے تو قانون اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی پریکٹیکل ایکزیمپلز پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں دیکھ سکتے ہیں یہ آج نہیں چل رہا ہے یہ ایک سائیکل چل رہا ہے یا پھر وہ جو ایک چیئر والی چیئرز والی گیمز ہوتی ہیں کہ آپ نے گھومنا ہے جس کی باری آگئی اس کا پروٹوکول تو یہ وہی ہے وہ اس معاشرے میں نواز شریف ہو عمران خان ہو مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف ہو مریم نواز ہو یا پھر کوئی اس و رسوف والا شخص ہو اس کے لئے قانون الگ ہے آج اس چیز کو ثابت کر رہا ہے خود ہمارا قانون جو ہے وہ بلکل سب کے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی پاورفول شخص ہے اس کے لئے قانون الگ ہے کیونکہ اس نے قانون کو اندھا بنانے کا ایک طریقے کا سمجھ رکھا ہے لیکن اگر کوئی کنزور ہے تو اس کے سامنے قانون ایک بڑی دیوار جو ہے وہ بن کے کھڑا ہو جائے گا اس کو سزا بھی ملے گی اس کے لئے قانون جو ہے وہ اپنا ہر قسم کا راستہ بھی اختیار کرے گا تو جسائیڈ جو ہے وہ آج کے ڈسین میکرز کو آج کے منصف کو کرنا ہوگا کہ کیا آپ کا انصاف ہے جو کہ طاقتور کے لئے الگ ہے اور کمزور کے لئے الگ ہے صرف اس اپلیکیشن میں نہیں میں بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں پنجاب میں قید تمام پریزنرز کی جانب سے کہ جس سیکشن کے تحت میاں نواز شیف کو ریلیف دینے چاہ رہے ہیں اسی سیکشن کے تحت پنجاب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے کیونکہ آپ کے موجودہ قانون سے زیادہ سٹرونگ جنگل کا قانون ہوگا